اسلام علیکم جی الحمدللہ کون صاحب ہو رہے ہیں کہاں سے جی فرمائی کیا پوچھنے چاہتے ہیں لکھیں پہلے نہیں لکھا ہوا پہلے نہیں لکھا ہوا تو جو پہلے آپ کے مرے سنے ہیں وہ کچھ لکھے ہیں چلے میں تو لکھوائی دوں گا لیکن یہ ہے کہ وہ ہے وہی ونڈے یہ روز روز میں بدلاتا تو نہیں ہو نا سمجھ گئے تو یہ ہوتے وہی ونڈے ہیں بس یہ بات کریں نا فارمل روزانہ لکھوانے کی بجائے بہتر یہ آپ پوچھیں وہ تو آپ کے پاس ہے کیونکہ اتنے زیادہ ہے نا میں خود بہران ہو رہا تھا کہ یا ڈاکٹر تو کیا کتنا کچھ دے چکا ہے ان لوگوں کو اور پھر بھی وہ روزانہ ہی مانگتے ہیں کہ نہیں دی دوبارہ لکھوا دے تو بات ہے میری جان آپ اگر شیرہ راب نہیں مل سکتا تو کوئی بات نہیں گھڑ کا بندہ شیرہ بنا لیتا ہے چاول تک نہیں ہاں کیوں نہیں اگر آپ گھڑ والے چاول کھاتے ہیں تو شیرہ نہیں بناتے وہاں نہیں وہ تو ہے ہاں تو یہ تو ویسے ہم نے رکھا ہوئے نا یہ ہمارے جو نیوٹریشن کے سپیشلسٹ ہیں نا وہ ان پہ ریسرچ کرتے رہے کرتے رہے زندگی بھر انہوں نے ریسرچ کی پھر انہوں نے اس کا جب انیلیسز کیا اور دیکھا کہ یا کونسی چیز سستی بن سکتی ہے سستا سورس ہو سکتا ہے توانائی کا اور دوسری جو وائٹامینز ہیں منرلز ہیں یہ کن کن چیزوں میں ہیں تو انہوں نے یہ بڑی ریسرچ کے بعد اور شیرہ چکے یہ بائی پروڈکٹ ہے یہ شوگر میلز کی تو شوگر میلز سے بڑا سستا ملتا تھا تو انہوں نے کہا یار گندم اور مکعی وغیرہ سے نا ذرا کم آفادیت ضرور ہے اس کی لیکن نا یہ بڑا پیلیٹیبل ہے ہر شوق سے کھاتے ہیں جانور تو انہوں نے اس کو شامل کر دیا اسی طرح برادہ جو ہوتا ہے یہ رائس کا برادہ رائس پولش وہ شامل کر دی وہ بھی ویسٹ ہوتا ہے اس کا بائی پروڈکٹ ہے نا یہ سنتی مسنوات ہی ہم ان کو کہتے ہیں نا یہ ہے اور اسی طرح چوکر گندم چوکر مکعی یہ چوکر ہے سارے یہ رائس پولش بھی چوکر ہی ہے تو یہ میری جان آپ کوئی اگر اس میں چیز موجود نہ ہو تو مجھے بتائیں یا کوئی پروبلم آ رہا ہو یہ نہیں کہ ہر دفعہ میں بتاؤں کہ یہ جو ہے نا آپ کو نئے سرے سے وہ ویل کہتے ہیں نا ویل کہتے ہیں اس کو کس کو کہتے ہیں پورا ایک ٹکل جو ہوتا ہے ویری گوڈ ویری گوڈ تو ویل جو ہوتا ہے یہ ٹائر کو ہر روز بنانے سے بہتر ہے پلیز ان میں دیکھیں اگر کوئی آپ کو مسئلہ آتا ہے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو فلان چیز تو ملتی نہیں ہے پلیز آپ ہمیں اس کی جگہ کوئی اور متبادل دے دیں تو میں میری جان میں متبادل دے دوں گا سمجھ گئے لیکن میں حاضر ہوں یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو چھتروں کے لیے فارمولہ نہیں دے رہا میں بہت سارے فارمولے دیچ رکھیں ہیں ابھی نئے نئے میں نے دے رکھیں ہیں چھترے بکرے قربانی کے چھترے بکروں کے فیڈ فارمولہ وہ دیکھیں سب سے اچھا جو ہے ان میں سے وہ کا لکھوائی دیں کہیں نہیں لو سب سے اچھا جو ہے نا وہ ہے ہوتا ہے جو آپ کو ایزی لی دستیاب ہو جو آپ کو ایزی لی جو دستیاب ہوگی چیزیں وہ سب سے اچھا ہے کیا خیال ہے ہے یا نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ تو مہنگی چیز میں لاؤں گا باہر سے وہ سب سے اچھا ہوگا نہیں بابا سب سے اچھا یہ چیز ہوتی ہے جو ایزی لی آپ کو دستیاب ہو ٹھیک ہے نا باران میں آپ کو میں حاضر ہوں میری جان جو جتنے بھی چھترے بکرے ہیں ان کو اور دوسرے بھی ایون جتنے بھی ہیں بکرے ان کے لیے ایک بڑا ہی متوازن قسم کا ونڈا میں نے تیار کر کے لوگوں کو لکھوایا اور دیا ہوا ہے وہ آپ ابھی بھی وہ لینے تو وہ لینے میں کہنا پتہ نہیں اب آپ کہیں گے کہ وہ تو میرے پاس پہلے ہی ہے نہیں نہیں میں نے کوئی بھی نہیں سننے رہا ہوں آپ کے پروگرامز میں نہیں رہا ہے میں پہلے دے رہا ہوں ان کو پولٹری فیڈ دے رہا ہوں ہونے نہیں پولٹری فیڈ نہیں دے نہیں اب یہ نہیں کہ جو گرمے ہیں وہ دے دی نہیں آپ لکھیں کوئی مل جائے گی جو جوار مل جائے آج کل جو مل جائے نا گرمیوں میں بہت زبردست رہتا ہے آپ گرمی تقریباً شروع ہو گئی ہے تقریباً نہیں ہو گئی ہے تقریباً ہاں ہو گئی ہے جی جی تو اس صلحہ صلحہ دے جو لکھا دیں آپ کا چائز ہے آپ کو میں ایسی چیز لکھوا رہا ہوں آپ لکھیں جو یا لکھیں مکعی یا لکھیں باجرا یا لکھیں جوار ان سارے جو جتنے ہیں ان چیزوں میں سے کوئی بھی مل جائے اگر نہیں ملتا آدھا کچھ ملتا ہے آدھا کچھ ملتا ہے آدھا سارے مکس کر لیں بیچے ہیں یہ دس کلو لینا ہے یہ گرین ٹھیک ہے جو یا مکعی دس کلو ٹھیک ہو گئی لکھیں جو مکعی جو دو میں مل جائے تو دو میں دس کلو لینا ہے میری جان نہیں 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 ٹوٹل دس کلو کر رہا ہے سو کلو میں اچھا چھا دس کلو جو لے لیے دس کلو جو لے لیے اور خل آپ کے پاس بنولا ہے جی جی دس کلو ہی خل بنولا لے لیں ٹھیک ہو گا جی یا اور موٹا کرنا ہے تازہ کرنا ہے تو اس میں دس کلو اور بھی ڈال دیں بیس کلو کر دیں بسم اللہ خل بنولا ہم یا دس دس کلو دونوں ڈال لیں آسان بنولا توریے کے بھی دس کلو ڈال لیں اور دس کلو بے شک اس میں سرسو کے بھی ڈال لیں آج کو آج میں آپ کو کھلی چھوٹی دے رہا ہوں چلو نہیں آج یہ دس کلو بھوئے اور اور چوکر نہیں ہوتا جی جی کون سوالہ یہ جو گزم کا ویری گوڈ یہ ڈال دیں اللہ کا نام لے کے تیس کلو یہ ڈال لیں تیس کے جی ہاں تیس کے جی کلو چھیک ہو گیا جی در سوالہ ساتھ ساتھ میں بلیک کافی پی رہا ہوں اس لیے تھوڑا سا گھوڑ بھی برتا ہو نا میں نے ناشتہی اب یہ بھی کیا اچھا جی رائیس پولیش مل جاتی ہے نا برادہ برادہ ہی ہے یہ بھی چاول کا یہ چاول کا برادہ بھی دس کلو ڈال در سوالہ برادہ بھی چاول کی جو کنی ہوتی ہے وہ ڈال دیں ڈال دیں بسم اللہ کر کے آپ کو کھلی آج ہوتی دے رہا ہوں جو ٹوٹا ہوتا ہے چاول کا نہیں ٹوٹا نہیں ٹوٹا بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر ہی ہوتا ہے برادہ مل جائے نا وہ سستہ ہے یہ مل جائے گا آپ کو شیخ اپورا وہ ادھر جائیں گے شیخ اپورا بہت ساری ادھر کا یہ چاول کو کرنے والی نہیں ہے جو کھلے مگے ہوئے ہیں ہاں پالچ کر رہی ہیں بڑے بہترین پالچ کر رہی ہیں اس سے ہی نکلتا ہے نہیں یہ اوپر سے اترتا ہے چلے وہ ملے گا وہ ملے گا میری جان میں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے شاہ کوٹ کا میں آپ کے بڑے دیاتوں میں پھیرا ہوا ہوں تو وہ شاہ کوٹ ہو گیا اور کھارے والی بھی آپ کے پاس ہی ہے جی جی کیا والی یار وہاں ایک بہت بڑے شہر ہوئے ہیں نبینا اب دستار جی جی پتہ ہے آپ کو جی جی میں ہم پتہ ہے لگا میں نے دیکھے دیکھے نہیں دیکھے کہاں ہونے آئے وہ تو پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تھے وہ تو بہت بڑے شاعر تھے آفیظ اب دستار اچھا جی دس کلو آپ نے شیرہ ڈالی دس لٹر ہیں اور دس لٹر کلو ہی آپ کو ایک اور چیز بڑی آرام سے گرمی ہے آپ کے مجھے پتہ ہے توڑی باریک توڑی یا باریک ویٹ سٹرا جو لوگ میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت انڈیا میں یا بنگلہ دیش ہے ادھر بھئی ویٹ سٹرا کو میں ہم لوگ توڑی کہتے ہیں یا بوسا بھی کہتے ہیں تو یہ باریک بوسا یا باریک توڑی یہ دس کلو لے لینے نہیں اور اس میں میری جان موٹا کرنا ہے اور فربا ان کو کرنا ہے ایک کلو بھولنا نہیں ہے آپ نے ڈی سی پی پاوڈر ڈی سی پی پاوڈر ڈائی کیلشیم فاسفیٹ اگر وہ نہ ملے ہڈیوں کا چورہ مل جاتا ہے پیسی ہوئی ہڈیاں ان کا چورہ لیکن اس میں دیکھ لیں کہ سمیل تو نہیں آرہی وہ بہتر یہ ہے کہ ڈی سی پی پاوڈر ڈالنے یا کہ کور ملتا ہے نٹا فاس کیا بھی ہے نٹا فاس نٹا فاس بیری گوڈ نٹا فاس نٹا فاس پروگرامرے دیکھتے رہے ہیں بڑے لوگوں کو دے رکھا ہے میں نے اور ہر ایک کو کہتا ہوں یار اتنے گرام ڈال اس کو کھلا دیا طاقت ہوتی ایک کلو واس اور ایک کلو ہی آپ نے آئیوڈین ملا نمک آئیوڈین ملا نمک یہ عام کھانے والا نمک اس کو فارسی میں کہتے ہیں نمک خردنی کھانے والا یہ ایک کلو میری جان گزارا ہو گیا کوئی زیادہ تو نہیں بڑھ گیا ایک سو سے زیادہ کلو اگر ایک بڑھ بھی گیا یہ بانوے کے ہی ہوا ہے بھی نہیں یار میری جان یہ کیسے ہو سکتا ہے تیس کی ساٹھ سکتا اور نوے کلو تو چوکر تاکی چلا گیا تھا ایک سو دو کلو ہو گیا ہے وہی نا دو کلو میں نے بڑھا دیا ہے وہ کے بیلے اگر کم کرنا ہوا نا اس میں ایک کلو چوکر کم کر لینا اور ایک کلو ہی کھل توریا کم کر لینا بانوے نہیں ہوگی میری جان میری جان ہمیں ہوتا 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 جو ہوئے دس کیلو دس کیلو کھال بلولہ دس کیلو کھال دور گیا دس کیلو ہاں جی چوکر تیس کیلو کھال سرسوں بھی دس کیلو کہا تھا نا اچھا کھال سرسوں بھی دس کیلو میں نے کہا تھا چلو ملاو یار سارا یا کھال بلولہ بیس کیلو کر دو یا اس کو دس کیلو یہ بھی ڈالو چیز کو گیا بھو گیا ایک سو دو کیلو ایک سو دو ہے پورا سو کرنا ہے تو چوکر گندہ میں ایک کم کر دیں ایک کیلو اور کھال توریا ایک کیلو کم کر اچھا اچھا چلے دار صاحب انشاءاللہ ایک میں نے آپ کو کال کر کے پوچھا تھا دار صاحب اس میں دو چیزیں وہ جو میں نے کہا تھا کہ سسپیک جلسہ ہو کے لیے تھا وہ ایک نینہ سوٹا تھا اور ایک آن مجھا چونہ تھا وہ تو مل گیا جلسہ ہوگا وہ ایک اور اپنے خوایا تھا وہ جو پھل کے لیے اور وہ ان کی بڑھتری کے لیے یہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ڈال کرے نا ایک ٹاپک پہ ایک ایک پروگرام ہوتا ہے اب بھی آپ نے بند نہیں کرنا آپ کو نہیں ملے گا آپ نے میری جان وہ پھلوں کا اس پروگرام کا اختتام اس اللہ تعالیٰ کے فرمان پر کر رہا ہوں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے اور تم جو بھی بھلائی کرو گے یقیناً اللہ اسے جاننے والا ہے صدق اللہ العظیم اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب دادا کو اجازہ دیں فی امان اللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پہ ڈاکٹر شرف صاحب دادا سے رابطہ کریں شکریہ